موسیقی شہر لاہور ایک خوبصورتی کا نام ہے جب یہ فراتے بھتے ٹرک سڑکوں پر نظر آتے ہیں تو شہر کی زنت میں چار چاند لگ جاتے ہیں پاکستان میں ٹرک آرڈ کی اتداء انیس سو بیس کی دہائی میں ہوئی سروں میں ٹرکوں کی اوپر لکڑی کے بڑے بڑے تاج لگائے جاتے تھے جنہیں جینک ٹرک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو افغانستان میں امریکی فوس کے ذریعے دیا جانے والا ایک عرفی نام ہے پاکستان میں ٹرک آرڈ کی سکاپتے رن چار چو بکھرے نظر آتے ہیں ٹرک آرڈ کو تیار کرنے میں کافی محنت درکار ہوتی ہے ٹرک آرڈ دن رات محنت کر کے ٹرکوں کی زنت میں اضافہ کرتے ہیں انعام الہی ایک پاکستانی ٹرک آرڈ ہیں جو عرصہ دراز سے ٹرکوں پر محنت سے آرڈ کا کام کر رہے ہیں یا اللہ مدد اس طرح کا آپ کو نہ لکھا وہ نظر آئے گا ٹرک کی بیک کے اوپر جو انس ہے وہ یہ کہ جو ٹرک آرڈ ہوتا ہے یہ ٹرک ڈرائیور ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کی تصویر بنواتے ہیں یا پھر کسی ایک خوبصور لڑکی کی جو فلم ایکٹرسز بیرہ ہو سکتی ہیں یا ہمارے جو قومی ہیروز ہیں کرکٹ سٹار ہیں ان کی پکچر ہو سکتی ہیں اور جو پالٹیشن ہیں ان کی تصویر ہیں وہ بنواتے ہیں ٹرک پر ترہاں ترہاں کے رنگ برنا پھر اس کو اچھی شکل دے کر ایک نہیں پیچان دینا ہی آرڈ کہلاتا ہے اس آرڈ کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی پاکستانی ٹرک پوری دنیا بھی مشہور تھے آرڈ سے تیار خوبصورت دیزائنوں، کھل پتیوں، مختلف نقص نکار سے مزین یہ دیوہیکل ٹرک جب ملکی سرحدوں کے بر لمبی مسافتوں پر نکلتے ہیں تو اس ٹرک آرڈ کو دیکھ کر بہ آسانی پاکستانی ثقافت کو پہچانا جاتا ہے خوبصورتی اور ثقافت سے برپور یہ آرڈ اپنی مثال آپ ہے اس میں کیٹھا کری ہوتی ہے پوٹہ آٹھ، ٹیرہ، غازی خان کی یہ جو گاڑی کھڑی ہے یہ لیرے غازی خان کی لیرے کا کام ہوا ہو گئے پنڈی کا کام آ رہا ہے، لیرے کا آ رہا ہے، دہور کا آ رہا ہے، پشور کا آ رہا ہے مختلف فلاکوں سے مختلف چیزیں بنتی ہیں ٹرک آرڈ کو بنانے میں مصوروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان میں ٹرک آرڈ کو فروغ دینے کے لیے یہ مصور دن رات محنت کر کے اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں حاصل میں یہ جو کام ہے نا پینٹ کا اس یہ بہت محنت والا کام ہے ہم اپنی محنت جب کرتے ہیں تو اس محنت پہ ہم خوش ہوتے ہیں اور اگر ہم کسی اور کا پینٹ ہوا دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یہ بھی ہماری طرح محنت کرنے والا بندہ ہے جب اس کو پینٹ کرتے ہیں تو تقریباً اس میں آٹھ دن کا ٹوٹل ٹائم لگتا ہے دو بندے اگر اس کو کسلسل کام کریں تو ٹرک آرڈوں، فرندوں، شائروں، سیاستدالوں کی مختلف رنگوں میں لگی تصویریں پاکستانی ثقافت کو چار چاند لگا دیتی ہے موسیقی یا پھر علاقائی جو پرندے ہوتے ہیں جنوبی پنجاب میں مور گھرہ ہوتا ہے تو کچھ لوگ مور کی تصویر بنواتے ہیں چکور کی بنواتے ہیں تصویر چکور جو پاکستان کا قومی پرند ہے اور کچھ جو مارے فوق گلوکار ہیں جساں اتاولا ایساں خیل گئی ہیں تو کچھ لوگ ان کی تصویر بنوانا پسند کرتے ہیں تو وہ ان کی چوائس پر ہوتا ہے ٹریکٹرک اونر کی یا ٹریک ڈرائیور کی چوائس ہوتی ہے تاریخ بتاتی ہے اس ثقافتی ویرسہ جو عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے ٹریک کو رنگین اور زینت انگیز آٹ سے سجانے میں جو خرچ آتا ہے اس سے ٹریک ڈرائیور دو سال تک ترہا لے سکتے ہیں ٹریک آٹ کی دیکھ بال میں ٹریک ڈرائیوروں کی محنت اور جذبہ شامل ہے ٹریک ڈرائیوروں کو شاعروں پر مسلسل کئی کئی دن سفر کرنا پڑتا ہے ٹریکروں کے لیے ایک لمبا عرصہ اپنے گھروں اور بیوی بچوں سے تنہا دور رہنا بہت مشکل اور سبر اسما ہے جب ہم لاہور آتے ہیں تو ہم چار سٹاب کر دیں ایک اٹک میں دوسرا جیلم میں اور تیسرا کاریا میں اور چوتھا لاہور میں جتنا بھی دور جاؤ لیکن حسلے پہ جاؤ ہر جگہ پہ دیکھ کے چلو بازار میں سلوٹ ہو جاؤ جب سکول نظر آئے تو سکول کے سامنے آرام سے جاؤ بچے آئیں گے اور یہ دوسری بات کہوں گا شہروں میں رہنے والے اور عام دہاتی کی زندگی گزارنے والے یہ ٹریور شہروں پر سفر کر دیں جب تھک جاتے ہیں تو اپنی دھکاور دوڑ کرنے کے لیے اسی خوبصورتی کا نظارہ کرتے ہیں ٹرک آرٹ اب پاکستان میں بہت مشہور ہوتا جا رہا ہے شہر لاہور میں ٹرک آرٹ میں اپنے پنجے گارنا شروع کر دیئے اس کافت کی مشہوری کے وجہ سے لاہوری ٹرک آڈوں پر چائے بھی پیتے ہیں اور ٹرکوں پر نظر آنے والی کرچر کے رنگوں سے بھی محضوظ ہوتے ہیں کہیں ٹرک آرٹ سے بنا سہرا نظر آتا ہے تو کہیں مشہور کوالوں کی تصویت کلچر کو فروغ دینے کے لیے صوفی میوزک سنا کر ٹرک آرٹ کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اصل میں اس کا لوکل لینگوی اس کا نام پھول پتی ہے کہ ٹرک کے اوپر اگر کسی نے یہ ٹرک آرٹ کروانا ہو تو وہ پھول پتی کہتے ہیں یا ہمیں آپ اس کو پھول پتی کر کر دیں ٹرک آرٹ جو ان سے اس کو انگریزوں نے نام دیا ہے تو ہمارے استاد ہی ہیں ہیدرلی ٹرک آرٹس جو ورلڈ فیمس ہیں تو وہ مطلب کہ ایک ٹرک کو امریکہ لے کر گئے تھے اور یہاں سے پینٹ کیا تھا اور بائی شپ کو امریکہ لے کر گئے اور وہاں گئے اور سیمیت سونین میوزیم میں وہ کھڑا ہو گئے تو انگریزوں نے اس چیز کو اپیشیٹ کیا ہے اس آرٹ کو اس آرٹ کو جو اس ہے وہ ٹرک آرٹ کا نام دیا ہے کیمرز کے شہزادہ اور شہزادی نے جب پاکستان کا دورہ کیا تو وہ بھی ٹرک آرٹ کی ثقافت کے رنگوں میں رنگ گئے شہزادہ شہزادی کو ٹرک آرٹ کی طرز پر بنے رکشے پر سفر کرایا گیا رکشہ ٹرک آرٹ کی ثقافت کا جیتا جاکتا نمونہ تھا ٹرک آرٹ کی بھرتی ہوئی ثقافت نے اپنی پیزیرائی کے لیے ایک جگہ بنا لی ہے لندن کی سڑکوں پر چرنے والی بسوں پر بھی پاکستانی ٹرک آرٹ دیکھنے میں نظر آتے ہیں ٹرک آرٹ کو بہت سے فیشن ڈیزائنر، سندکار، ٹرانسپورٹرز اور کیٹ وک شو اپنے مصنوعات کی فروغت کے لیے استعمال کرتے ہیں پاکستانی ثقافت کی پیشان ٹرک آرٹ سے متاثر ہو کر جرمنی کے سفیر نے اپنی گاڑی اور سائیکل کو بھی ٹرک آرٹ کے رنگوں میں رنگ دیا مارٹن کوبر نے اپنی سائیکل اور کار کے ذریعے ہر جگہ ٹرک آرٹ کی نمائش کی جرمنی سفیر مارٹن کوبر نہ صرف پاکستانی ٹرک آرٹ کی ثقافت کو فروغ دیتا ہے بلکہ اس سے خود بھی محضوظ ہوتا ہے تیزی سے بھرتے ہوئی ٹرک آرٹ کی ثقافت نے اب پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں اپنی پہچان بنانا شروع کرتی ہے حکومتیں پاکستان کو ٹرک آرٹ کی ثقافت کو فروغ دینا چاہیے تاکہ پاکستان کی ٹرک آرٹ کی ثقافت پوری دنیا میں اپنی پہچان بنانا سکے اور ہڈیاں دکھا لے چم رہے ہیں